منفق خیالات ایک ایسی ناکابل تردید حقیقت ہے جس سے چاہ کر بھی مو نہیں موڑا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس حقیقت سے خود کو سب اکدوش کیے ہوئے ہیں اور پوزیٹیویٹی کو اتنا زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں جیسے کہ اس نیگٹیویٹی کا تو کوئی مجونی نہ ہو اور اسی آر میں منفق خیالات کا جو بسیرہ ان کی ذہنی زندگی پہ ہوتا ہے اس کا اندازہ ان کی سوچ سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ خیالات کو دو حصوں میں ترتیب دیتا ہے منفق خیالات اور دوسرا ہے مصبت خیالات اور منفق خیالات کو ہر طرح سے اوائیڈ کیا جاتا ہے اور پوزیٹیویٹی پہ فوکس کیا جاتا ہے اور اس تناظر میں ہم پوزیٹیویٹی کی ایسے سے کس طرح دور ہو جاتے ہیں شاید یہ بات ابھی تک معصوم ازہان سے مکمل طور پر پوشیدہ ہے ایک سائنٹیفک امریکن آرٹیکل میں ٹوری نام کے سائیکالوجسٹ نے ایک تحقیق کے ذریعے بہترین انکشاف کیا اور ان نیگیٹیو تھوٹس کے ہماری زندگی میں کردار کو بہت زیادہ وزاد سے پیش کیا ہے گصہ اور اداسی جیسے جذبات کو زندگی کے ہونے والے تجربے کے ساتھ منسلی کیا ہے اور ان منفق خیالات کو نظر انداز کرنے یا پھر دبانے سے پیدا ہونے والے بند ترین اثرات کو بھی سانگے رکھا ہے یہاں تک کہ ٹوری کا یہ کہنا ہے کہ منفق خیالات کے بغیر آپ زندگی کے تجربات کو بھی ایکسپیریس نہیں کر سکتے یہاں تک کہ سینز آف سیٹسفیکشن سے بھی محضور نہیں ہو سکتے ٹوری نے ان منفق خیالات اور جذبات سے مصبت نتائر کا بھی استعباد کیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ گصہ اور اداسی کے جذبات کو دبانے کی کوشش ہمارے تمانیت کی حص کو ریویوز کر دیتی ہے حالانکہ ہماری سوسائیٹی میں یہ باعث بنائے گئے ہیں کہ اگر ہم منفق خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دیں گے تو یہ چیز ہمیں شرمیندہ ہونے پر مجبور کر سکتی ہے اس لیے ہمیں تو مصبت ہی سوچنا چاہیے پہلے تو ان خیالات کو دبانے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے میں زندگی کے حقیقی تجربے کو اویلیوئٹ نہیں کر سکتے اگر ہم نچلی سطح پر تمانیت کو جگہ نہیں دیتے ہیں تو ہم اس تمانیت کو اوپر والے سطح سے بھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے جیسا کہ مصنف نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان خیالات کو دبانے کی کوشش تمانیت کو کم کر دیتی ہے دوسرا جو کہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ منفق جذبات ہماری بقا یعنی زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے نیگٹیویڈی سیت کے وسائل کے ساتھ اسوسیٹ کی جاتی ہے یا کسی ریلیشنشپ کے ساتھ یا پھر کسی ورک کے ساتھ یہ ہمیں اس حوالے سے بھی متوجہ کرتی ہے ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں بدلاؤ کے لیے ضروری ہیں ان کے بارے میں بھی اٹینشن ضروری ہے منفق خیالات اور جذبات کی سروائیول ویلیو ہماری اس لحاظ سے بھی مدد کر سکتی ہے کہ ان خیالات کو دبانا بے فائدہ ہو سکتا ہے آخرکار ان منفق خیالات کو دبانے کا عمل اور احساسات ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی برا ہو سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کا سبب بن سکتا ہے دوستو آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ فنوریڈا سٹیٹ یونیورسٹی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے وہ لوگ جو منفق خیالات کو دبا لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند رہی ہو تو اسے لائک رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں